سوشیالوجی کے اندر سٹیڈیو ٹیپ یا سٹیڈیو ٹائپ ایک لفظ جب وہ استعمال ہوتا ہے جن لوگوں نے سوشل سائنشل کو پڑھا ہے جن لوگوں نے سیکالوجی کو پڑھا ہے وہ اس لفظ سے پہلے بھی فیمیلئر ہے آج اس کے متعلق تو اس ٹیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیڈیو ٹیپ یا سٹیڈیو ٹائپ جائے یہ ایک ٹرینڈ ہے امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ تھوڑا تھوڑا آگے چلیں تو یہ کام ہوتا رہتا ہے پھر دنوں گی اشار کے اندر بہت زیادہ ہے یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے اس میں ہم کسی خاص شخص کو کسی خاص چہرے کے ساتھ ٹیگ کر دیتے ہیں تشبیح دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کسی رکشہ کے اندر بیٹھ کے تو سفر کر دیئے ہیں اس رکشہ کے اندر ہمارا سمان گھوم ہو جاتا ہے جب سمان گھوم ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کا علم جو ہے گھر پہ پہنچنے کے تھوڑے دیر بعد ہوتا ہے جب رکشے والا ہمارے پاس چلا گیا ہو تو پیر ہم اپنے ذہن کے اندر ایک سکیچ بنا لکھیں کہ فلا شکل کی رکشے والے برے ہوتے ہیں اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا واقعہ پیش آ جاتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم اس شخص کو اس واقعے کے ساتھ اس شکل کو ٹیک کر لکتے ہیں اور یہ اندازہ اپنے ذہن میں بٹھا لکتے ہیں کہ فلان چہرے والے لوگ جو ہیں یا فلان چہرے سے مشابت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہر صورت اچھے ہی ہوں گے تو اس کمسیپٹ کو بیسیکلی سٹیڈیو ٹیپ کر رہتا ہے کچھ لوگوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا کبھی کسی بات چیت ہوئی تو اس بات کو بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ شکلیں ملانے کا شوقت ہے جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو کافی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں پھر اس کی شکل وہ کسی کے ساتھ اپنے جاننے والے شخص کے ساتھ ملاتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ اس کی شکل فلان کے ساتھ ملتی ہے جب اس کی شکل کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ملائیں گے یہ سوشیالوجی کا بیسیک ٹرینڈنگ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ کمسیپٹ ہے اور یہ آج جدید دور میں بلکل اس طرح اور اس طرح پرانے لوگ استعمال کرتے ہیں شکریہ